آج میں آپ کے لئے بی بی سکن وائٹننگ کریم لے کر آئی ہوں اس کریم کے استعمال سے اگر آپ کے بچے کا رنگ ڈارک ہے تو لائٹن ہوگا رنگ اس سے گورا ہوگا اس کریم کے استعمال سے آپ کے بچے کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اس سے آپ کے بچے کا رنگ گورا ہوگا اگر آپ کے بچے کا جو پیدائشی رنگ کالا ہے یا پھر بچہ تھوڑا بڑا ہو چکا ہے پھر بھی رنگ جو ہے وہ ساملہ ہے تو اس کریم کے استعمال سے اس ہومیٹ کریم کے استعمال سے آپ کے بچے کا رنگ جو ہے وہ لائٹن ہو جائے گا بچہ بہت خوبصورت ہو جائے گا تو اس کریم کو بنانے کا طریقہ کیا ہے تو چلیے اب ہم جان لیتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے بی بی سکن وائٹننگ کریم ٹھیک ہے جس سے آپ کے بچے کا رنگ جو ہے وہ کچھ دنوں میں گورا ہو جائے گا تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا جونسنز بی بی لوشن ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی لوشن ہے جو بھی آپ گھر میں یوز کروا رہی ہیں بچوں کو تو آپ وہ لوشن لے لیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آدھا چمچ جو ہے وہ لوشن لے نہیں ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس جو بھی ہو گھر میں آپ وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکسٹ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ایلویرا جل ٹھیک ہے ایلویرا جل جو ہے آپ نے تقریباً آدھا چمچ اس میں ایڈ کر دینی ہے جتنا آپ نے لوشن لینا ہے اتنی ہی آپ نے ایلویرا جل اس میں ایڈ کر دینی ہے ایلویرا جل جو ہے آپ کے سکن کو سموتھ بنائے گی سکن پہ گلو لائے گی رنگ کو گورا کرے گی نیکسٹ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ابھی آپ نے ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے نیکس چیز آپ نے کیا ایڈ کرنی ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی جو اس سکریم کا سیکرٹ ہے ٹھیک ہے ابھی آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ دونوں چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اس سکریم کے استعمال سے آپ کے بچے کا رنگ گورا ہوگا اس سکریم کو آپ اپنے بچے کی فل باڈی پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ہمارے پاس لاسٹ انگریڈینٹ جو ہے وہ سیکرٹ انگریڈینٹ یہ ہے کہ آپ نے اس میں ایلمانڈ آئل ایڈ کر دینا ہے ایلمانڈ آئل آپ نے اتنا ہی ایڈ کرنا ہے تقریباً آپ نے آدھا چمچ اس میں ایلمانڈ آئل ایڈ کر دینا ہے یہ جو ہے ایلمانڈ آئل آپ کے بچے کے رنگ کو گورا کرے گا آپ کے بچے کی سکن کو موسٹرائز کرے گا تو آپ نے یہ اس میں ایڈ کر کے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پر آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر دیرا ہے چنل کو سبسکرائب کر دینا ہے یہاں پر آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کچھ اس طرح کی بن کے یہ کریم جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو اس کریم کو آپ نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے اس سکریم کو اپنے بچے کی سکن پر اپلائے کرنا ہے فیس پر اپلائے کرنا ہے نیک پر اپلائے کرنا ہے ہاتھوں پر پیروں پر آپ اپنے بچے کی فل باڈی پر بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس سکریم کو آپ نے ٹیپ ٹیپ کر کے اپلائے کرنا ہے پھر آپ نے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مساج کرنا ہے اور سکن میں اس کو ابزورف کر دینا ہے اس کریم کے استعمال سے آپ کے بچے کا رنگورہ ہوگا ڈارک سکن جو ہے وہ لائٹن ہو جائے گی اور اگر آپ کی بچے کی سکن جو ہے وہ ٹرائے رہتی ہے اس سے آپ کے بچے کی سکن ٹرائے بھی نہیں ہوگی اس کریم کے استعمال سے آپ کے بچے کی سکن جو ہے وہ موسٹرائز رہے گی اگر آپ کے بچے کی عمر ایک ماہ ہے یا پھر آپ کے بچے کی عمر ایک سال ہے دو سال ہے پانچ سال ہے چھ سال ہے تب بھی آپ اس کو یوز کروا سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ اس کو رات کو سونے سے پہلے اپلائے کریں دے میں لگائیں نائٹ میں لگائیں جب چاہیں آپ اس کو مرضی لگا سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ اس کو لگائیں اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ تازمی شیئر کریں تو آج کے لئے صرف اتنا ہی ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے چنل کو سبسکرائب کر دینا ہے پاس لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آپ نے آل پر کلک کر دینا ہے اب میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ